آپ کو اپڈیٹ کریں کراچی میں مقابلہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا تھا سراج الحق کہتے ہیں ماضی سے سبق کی بجائے متحدہ کے حوالے کیا اسے مصرد کرتے مقابلہ کریں گے سراج الحق کا کہنا ہے کہ ساتھ فروی کو بیلٹ پیپرز کیسے ایمکی ایم کے پاس چلے گئے سو پولنگ سٹیشن پر پولنگ کا وقت تین بجے کیوں شروع کیا گیا پوچھنا چاہتا ہوں پولنگ کا وقت آٹھ بجے کی بجائے تین بجے کیوں شروع کیا فورم پنتاریس کیوں نہیں دیا گیا یہ کراچی کے عوام کے حق پہ ڈالا گیا اور الیکشن کمیشن فوری طور پہ کراچی میں نتائج کا اعلان کرے آپ کو اپڈیٹ کریں کراچی میں مقابلہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا تھا سراج الحق کا کہنا تھا کہ ماضی سے سبق کی بجائے متحدہ کے حوالے کیا اسے مصرد کرتے مقابلہ کریں گے ساتھ فروی کو بیلٹ پیپرز کیسے ایمکی ایم کے پاس چلے گئے اگر کراچی کا ریزلٹ نہ دیا گیا تو مرکزی الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن سے امید عوام کا حق دے گی اور دور دراز کے ریزلٹ آ سکتے ہیں تو کراچی کی گلیوں کے ریزلٹ کیوں نہیں آ سکتے اور مصنوعی طریقوں سے عوامی منڈٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی پور امن الیکشن تو ہوا تاہم غیر شفاف الیکشن ہوا جو الیکشن کمیشن کی ناکامی ہے فورم سنتالیس پر انیس ہزار کو ایک ہزار نو سو کیسے بنایا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ جماعت اسلامی تیسرے اور چوتھے نمبر کی جماعت بن گئی ہے